ہائے پرینٹس چلیے آج دکھاتے ہیں آپ کو لال سکھ بنانے کا طریقہ کے صحیح طریقہ کیسا ہے یہ رہا ساگ آپ کو ادھر سے دیکھنا ہے کہیں ساگ میں کیڑا اڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا سے دیکھنا ہے اس کے بعد اس کو آپ پیچھے والا حصہ ہے ماتی ماتی کے ساتھ رہتا ہے اس کو آپ پھیک دیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ پھیک دیں گے اور یہ جو ساگ ہے اس کو آپ ایک جھڑی میں رکھ لیں گے تو دیکھیں کافی شارہ میں نے اسی طرح تیار کر لیا ہے تو اور تھوڑا سا ہے اس کو ہم ریڈی کر کے نیشکو سے شروع کر دے ہیں لال ساگ کو اچھے تھرے سے پورے سے باچ کے ریڈی کر دیئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو ہاں پانی میں ڈالیں گے ابھی اس کو بڑھیا سے دھونا ہے کیساگ میں جیبانوں بھائیرس کٹانوں بہت سارے ہوتے ہیں تو اس میں بیکٹریہ بھی بہت ہوتے ہیں تو اس کو بڑھیا سے دھونا پڑے گا اس کو پانچ میرے تک ہم پانی میں بھیگا کے رکھیں گے اس کے بعد نکال کے اچھا سے دھوکے نکال کے رکھیں گے اس کو دو تین بار دھونا پڑے گا دیکھیں پانی کتنا گندہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم اور دو بار دھویں گے دھوکے جب ساپ پانی ہو جائے گا تب ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں پھینس ہم ساک کو اچھا سے دھو لیا ہے یہ میرا دھوار ریڈی ہے ابھی دیکھئے یہ ایک آلو ہے گھری میرچی ہے ایک سکھا میرچی ہے دو راسون ہے چار بڑھی ہے اور یہ رہا آپ کا بیگن چھوٹا سا بیگن ہے اور کالے جیرے یہ دیکھ کر ہم ریسیبی بنائیں گے جو راسون ہے اس کو تھوڑا سیلا میں ہم کوٹ لیں گے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتا ہے دیکھیں ساک کو نا ساک کو ایسی طرح کاٹنا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے ایک چاکھو لینا ہے اور ایک تھالا کا اندر اور آپ کے پاس اگر کوئی پلین بڑا کچھ رہے گا تو اس کا بڑا چھوٹا چھوٹا پورے ساک کو ہم کاٹ لیں گے ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ کیا سان کرتے ہیں ابھی کیا سان ہو گیا ابھی کڑائی بیٹھائے کڑائی گرم ہو رہا ہے یہ کڑائی گرم ہو گیا ہم سورسو کا تیل ڈالتے ہیں اگر آپ اس ریسیبی میں سورسو کا تیل یوز کریں گے تو ساک تھوڑا ٹیسٹی ہوگا ٹھیک ہے چلیے پرینڈ سورسو کا تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے تر بڑی کو بھا جاتے ہیں اس کو لا لال کر کے بھا جنا ہے آپ کو یہ بھی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال دیں گے ابھی ہم ڈال دے ہیں سوخا لمکا سوخا والا جو لمکا ہے ابھی ڈالیں گے کالے جیرے ڈالیں گے لسون ڈالیں گے لسون ڈالیں گے لسون کو چھوڑا سا فرائی کریں گے ساگ میں ہم لسون اس لیے ڈالیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ چود دس داتا ہے اس لیے ساگ میں لسون ڈالتے ہیں اب چاہے تو پیاج بھی ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم جو آلو اور بینگن کاٹ کے رکھے تھے اس کو دے دے دیں گے اس کو تھوڑا سا بھاج لے دی جاتا ہے اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاگ دیں گے ڈھک کے رکھو بس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا کھائی کریں گے اس میں تھوڑا ہلدی پاوڈر اور تھوڑا اس کو بھون لیں گے اچھا سے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے لال ساگ جب ساگ ڈالیں گے لال ساگ اس کے بعد آپ کو نمک ڈالنا ہے اس کا اوپر نمک ڈالنا ہے ہم اس ڈال دیتے ہیں نمک اب سواپ کے ہی سب سے ڈالیے گا ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے پانچ منٹ دیکھیں دو سو پانچ منٹ ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کا ڈالکا کو اس کو اچھا سے بھوننا ہے ڈالنا 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 ہے دیکھیں پورا پانی شک گیا ہے آلو میرا پک گیا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں آلو بھی پک گیا ہے آلو بھی پک گیا ہے ادھر دیکھیں جو بڑی ہے ہم اس کو لیے تھے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا ٹوکڑا کر لیا ہے ابھی اس کو ہم اس کا اوپر ڈال دیں گے پھر اس کو بڑی آس سے میکس کر لیں گے دیکھیں فرنس ابھی ریسیبی میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں چلیے فرنس دیکھیں یہ کتنا سندر دیکھ رہا ہے تو یہ ساکھ کا ریسیبی بنانے کا ہی طریقہ ہے تو آپ کو میں نے دیکھا دیا تو چلیے فرنس اگر ویڈیو اچھے لے گئے ہو تو ایک لائک سے سبسکرائب کرنے کے لیے مت بھولئے گا تو بائی بائی فرنس نیسٹ ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ کے باس چلیے ٹھٹائے موسیقی